دوستو ڈراما سیریل ارتوغرل غازی نے جو شہرت پاکستان اور انڈیا میں حاصل کی ہے اس کی مثال شاید ہی آج تک کہیں ملی ہو یہ ڈراما ترکیوں کی تاریخ کے سب سے بڑے جنگجو ارتوغرل غازی کی زندگی پہ بنایا گیا ہے اس ڈراما میں ارتوغرل غازی اور اس کے ساتھی تلواروں اور گھنجروں کے ساتھ دشمنوں کے سر کلم کرتے رہے مگر اکثر موقع کی مناسبت سے تیروں کا استعمال بھی کیا رہا تھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارتوغرل غازی کے نو ایسے ماہر ترین تیر اندازوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا تیر ہمیشہ نشانے پہ جا لگتا تھا مگر ان تیر اندازوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو آتیسز ایک مشہور ترین سلجوک کمانڈر تھا جب ارتوغرل غازی سمکو کی قید میں آ جاتے ہیں تو آتیسز ارتوغرل غازی کو بچا لیتا ہے اور بعد میں یہ غازی کا خاص جاسوس بن گیا کمانڈر آرس کے دور میں یہ کراچی سار قلعے میں جاسوسی کرنا شروع ہو گیا ایک دفعہ تو کمانڈر تائٹن اپنے آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا تو جنگل میں آتیسز گھات لگائے بیٹھا تھا اور جیسے ہی تائٹن کے آدمی پڑاؤ ڈالتے ہیں تو آتیسز تیروں کی برسات کر دیتا ہے کیونکہ تیر اندازی میں ماہر ارتوغرل غازی کا سپاہی آتیسز کا تیر جب بھی کمانڈ سے نکلتا تو ایک آدھے دشمن کو ضرور موت کے گھاٹ اتار دیتا مگر ارتوغرل غازی کے اس چانباز جاسوس کو کمانڈر آرس اور تائٹن مل کے شہید کر دیتے ہیں نمبر سیون عبد الرحمن دوستو عبد الرحمن ارتوغرل غازی کے بابا سلمان شاہ کے خاص سپاہی تھے جب سلمان شاہ کی موت واقعہ ہو گئی تو عبد الرحمن ارتوغرل غازی کے خاص سپاہی بن گئے اور ارتوغرل غازی کے لیے ہمیشہ اپنی جان تک لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے جب آلیہ خاتون حلیمہ سلطان کی گردن پر تلوار رکھتی ہے تو آلیہ خاتون کے کہنے پر حائمہ امہ عبد الرحمن کو جانے کا حکم دیتی ہے لیکن جب آلیہ خاتون اپنی تلوار ہوا میں اٹھا کر حلیمہ سلطان کو شہید کرنے لگتی ہیں تو اچانک عبد الرحمن غازی کی کمان سے ایک تیر نکلا اور آلیہ خاتون کو اپنا شکار بنا گیا اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر عبد الرحمن غازی کے تیر دشمنوں کی چالے نکام بناتے رہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبد الرحمن غازی یقیناً ایک مایہ ناز تیر انداز تھے جمبر سکس روشان دوستو روشان ارتغرل غازی کا خاص دوست اور بہترین سپاہی تھا اس نے ارتغرل غازی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں حصہ لیا تھا اور ہمیشہ ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا روشان تلوار چلانے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر تیر انداز بھی تھے جب شہاب الدین کو جھوٹے الزامات کی بنا پر فانسی دی جا رہی تھی تو ارتغرل غازی شہاب الدین کو وہاں سے زندہ بچا کر اس فانسی سے نجات دلانا چاہتے تھے اس کام کے لیے ارتغرل غازی نے بامسے کو آگے کی طرف بھیجا جبکہ روشان کو پیچھے سے تیر چلانے کی ہدایت کی اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روشان نے تیر چلایا اور کلہارے والے کی گردن سے آرپار کر دیا اس کے بعد روشان اس محل کے تمام سیکیورٹی گارڈز کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا کے ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح شہاب الدین کو وہاں سے رہا کروا لیا گیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شہاب الدین روشان کی بہترین تیر اندازی کی وجہ سے زندہ بچ جاتے ہیں وگرنا دشمن تو شہاب الدین کا سر گردن سے جدہ کر چکے ہوتے دوستو آلیار ایک ایسا بہادر انسان تھا جو حق اور انصاف کی خاطر اپنے بابا جان اور اپنے بھائی اورال سے لڑے تھے جب ارتغرل غازی کراچی سار کلے میں گورنر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ ارتغرل غازی پر قتل کے الزام لگا دیے جاتے ہیں تو ارتغرل غازی نے گورنر کو بیٹی واپس دلانے کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی اپنے آپ کو گورنر کے حوالے کر کے ترگت کو حکم دیتا ہے کہ گورنر کی بیٹی کو ڈھونڈ کے لیا جائے دوستو جب ترگت گورنر کی بیٹی کو کلے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو کمانڈر ویسیلس کے آدمی ترگت اور گورنر کی بیٹی پر اٹیک کر دیتے ہیں تو اس موقع پر آلیار بے نکاب پوشی کی حالت میں حاضر ہو گئے اور بہترین تیر اندازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترگت اور گورنر کی بیٹی کو زندہ بچا لیا دوستو اسمان غازی ارتغرل غازی کا چھوٹا بیٹا تھا اور یہ ارتغرل غازی کا وہ بیٹا ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی اسمان غازی ایک خوشیار ندر اور بہادر سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر تیر انداز بھی تھے اسمان غازی بچپن سے ہی اپنے تیروں کی مدد سے دشمنوں کا صفایہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اسمان غازی اپنی اس بہترین تیر اندازی کی وجہ سے جب بھی شکار پیچ جاتا تو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹتا تھا بلکہ ہر دفعہ اس کا تیر شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا نمبر تھری آئکز خاتون دوستو دلی دیمیر کی بیٹی اور ترگت کی پیاری بیوی آئکز خاتون تیر اندازی میں کائی قبیلے کی سب خواتین سے آگے تھی ان کا ہر تیر ہمیشہ نشانے پر جا لگتا تھا آئکز خاتون کی تیر اندازی کے چرچے اس قدر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے کہ قبیلے کی خواتین کے ساتھ ساتھ دوسرے قبیلے کی خواتین بھی آئکز سے تیر اندازی سیکھنے کے لیے کائی قبیلے میں آیا کرتی تھی آئکز خاتون کی زندگی میں کوئی بھی جنگ ایسی نہ تھی جس میں آئکز خاتون نے بساتے خود حصہ نہ لیا ہو بے شک آئکز خاتون بھی اپنے بابا دلی دیمیر اور اپنے خانون ترگت کی طرح دلیر اور بہادر تھی دوستو مسلمانوں کا ایک خطرناک دشمن گدار بیبولات کی بہن البلگائی خاتون بھی تیر اندازی میں مہارت رکھتی تھی قبیلوں سے ٹیکس وصول کرنے کا کام ان کے ذمہ تھا اور یوں ہی چلتے چلتے البلگائی خاتون کو ارتگرل غازی سے پیار بھی ہو جاتا ہے پھر شادی کے بعد البلگائی خاتون کے تیر ارتگرل غازی کے دشمنوں پہ برسائی جانے لگے تلواروں کے ساتھ دشمنوں کی گردنیں اڑانا تو البلگائی خاتون اچھی طرح جانتی تھی مگر تیر اندازی میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا ایک بار تو البلگائی خاتون خود بھی ایک تیر کا نشانہ بن گئی اور شدید زخمی ہو جاتی ہے تاہم ارتگرل غازی کی بیوی البلگائی خاتون کا پھینکا گیا ہر تیر ہمیشہ نشانے پہ جا لگتا تھا دوستو جس نے بھی ڈراما سیریل ارتگرل غازی دیکھا وہ ارتگرل کا دیوانہ ہو گیا کیونکہ ارتگرل غازی کی تلوار اور دماغ جس طرح سے تیز تھا اسی طرح ان کے تیر کا نشانہ بھی بہت پرفیکٹ تھا یہ ہمیشہ تلواروں کی مدد سے دشمنوں کی گردنیں اڑاتے رہے اور تیروں کی مدد سے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ان کا سب سے بڑا عظم تھا ارتگرل غازی ایک بہترین شکاری اور تیر انداز تھے اسی تیر اندازی کی مدد سے ارتگرل غازی نے بام سے اور اس کے بیٹے کو آلن چک اور کمانڈر دراغوس کے جال سے بچا لیا ان کا تیر ہمیشہ نشانے پر جا لگتا اور دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کا کام کر دیتا ارتگرل غازی جیسا تیر انداز پورے ڈراما سیریل میں نہیں تھا دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارتگرل غازی میں دکھائے جانے والے نو ایسے ماہر ترین تیر انداز جن کا تیر ہمیشہ ایک آدھے دشمن کی سانسیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا تو ان سام میں سے کون سا تیر انداز آپ کا سب سے فیورٹ تھا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ نے ہمارے انسٹاگرام پیچ کو ابھی تک فالو نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ابھی ہمارے پیچ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں